موسیقی زرنبش ہفتہ آٹھ اگز سال دوہزار بیس کی نیوز ویلڈن کے ساتھ میں ہوں ہمیرا بلوچ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو آئیے سنتے ہیں آج کی بلوٹن میں شامل اہم خبروں کی سرخیر موسیقی چیئرمن خلیل بلوچ اور ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا ہانی گل بلوچ اور شازیہ چاندیوں کے اگوا کی کوشش کی مضمت بلوچ صحافی ساجد حسین کی جستخاہ کی جمعے کے شام اپنے آبائی گاؤں میں سپرتخاہ یاد رہے کہ ساجد حسین بلوچ روائے سال دو مارچ کو سویڈن کے دار الحکومت سٹوک اوم سے قریبی شہر افسالہ جاتے ہوئے پرسرار طور پر لابتہ ہو گئے تھے اور تقریباً دو ماہ کی گھنشدی کے بعد تیز افریل کو افسالہ کے شمالی علاقے دریائے فیرس سے ان کی لاش میں لیتے اسلام آباد ہائی کورٹ نے گلبوش و یادو کیس کے لیے لانچر بینچ تشکیل دے دیا افغانستان کے صدر اشرف غانی نے کہا ہے کہ ملک کی لویار جرگے کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ ان چار سو طالبان کی مستقبل کا فیصلہ کرے آئیے آج کی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں سارین بلوچ اور خلیل وادلہ سے بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ اور قوم دوست رہنما ڈاکٹر اللہ نظر نے اپنے الگ الگ ٹویٹس میں لاپتہ افراد کے لیے جد جہت کرنے والی خواتین ہانی گل بلوچ اور شازیہ چانڈیو کے اغوا کی کوشش کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے انہوں نے کہا اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کرنے والوں کو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا ڈرانا دھمکانا اور خواتین کو لاپتہ کرنے کی کوشش انسانیت و انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف فرضی ہے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا یہ عمل مظلوم بلوچوں اور سندھیوں کے خلاف پاکستان کی برہنہ جاریت ہے جنہیں پرامن احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی بلوچستان لبریشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے دشت میں فوجی چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جمعیرات کے شام ساڑھے چھے بجے سرمچاروں نے زلے کیج کے علاقے دشت بلنگور میں درسیجی فوجی چوکی پر سنائپر سے ایک فوجی اہلکار کو ہلاک کیا جس کی ویڈیو بھی جلد شائع کی جائے گی انہوں نے کہا کہ مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک قابض فورسز پر حملے جاری رہیں گے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا کو جاری کردہ اپنی ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ روز قابض پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے ہیرون گورکوپ سامی کلک کے پہاڑی سلسلوں میں اپنے ذرخرید ڈیتسکار کے ساتھ مل کر زمینی اور فضائی آپریشن کرتے ہوئے بلوچ سرمچاروں کا پیچھا کرتے ہوئے شدید قسم کی شیلنگ اور بمباری کی لیکن بلوچ سرمچار بہترین حکمت عملی کے ساتھ دشمن کے حملے کو پسپا کرتے ہوئے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہوئے جس کے بعد قابض پاکستانی فوج نے اپنی ناکامی کو چھپاتے ہوئے آس پاس کے عام بلوچ آبادیوں کا روخ کر کے درجن و بے گناہ افراد کو گرفتار کرنے کے بعد تشدد کر کے کچھ کو چھوڑ دیا اور کئی افراد لا پتہ کیے گئے شہید بلوچ صحافی ساجد حسین کی جسد خاکی کو یورپی ملک سویڈن سے جمعہ کی شام وطن واپس لاکر سپردخاک کیا گیا فیملی ذرائع کے مطابق شام بروزی جمعہ کو شہید ساجد حسین کی جسد خاکی کو ان کے آبائی علاقی نظر آباد میں سپردخاک کیا گیا یاد رہے کہ ساجد حسین بلوچ روح سال دو مارچ کو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہام سے قریبی شہر اپسالہ جاتے ہوئے پرسرار طور پر لا پتہ ہو گئے تھے اور تقریباً دو ماہ کی گمشدگی کے بعد 23 اپریل کو اپسالہ کے شمالی علاقے دریائے فیرس سے ان کی لاش ملی تھی گزشتہ مہینے سویڈن سے استغاسہ حکام نے صحافی ساجد حسین بلوچ کی موت کی تفتیش میں کسی جرم کے امکان کو رد کرتے ہوئے کیس کی تحقیقات کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے صحافیوں کے حقوق کی نمائندہ تنظیم رپورٹرز ویڈاؤڈ بارڈرز نے شہید ساجد حسین کی گمشدگی پر پاکستانی خفیہ داروں پر شبہ ظاہر کیا تھا بلوچ حلقے سویڈن پولیس کی تحقیق پر ادم اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں اور ابھی تک شہید ساجد حسین کی موت سے متعلق کئی سوالات کے جوابات یا تو معلوم نہیں یا پھر انہیں میڈیا پر لائے بغیر محدود افراد کو بتایا گیا ہے شال میں پریس کلپ کے سامنے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو چار ہزار تیس دن مکمل ہو گئے شال سے بین پی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری لقمان کاکر بین پی ڈیرہ غازی خان سے فیض اللہ بزدار رحمت اللہ لغاری کریم نواز بلوچ حضور بخش نور الدین نے کیمپ کا دورہ کیا دربت کے علاقے آسکانی میں پاکستانی فوج سے وابستہ ڈیٹس کارٹ کے کارندے رضائی ولد دلبود، خداداد ولد بازید، محمد جان، گہرام، شیر جان ولد گہرام اور آزم ولد خالق داد کو بزور بندوق زدکوب کر کے اپنے ہمراہ لے گئے ہیں ذرائع کے مطابق اناغوکاروں کا تعلق ڈیٹس کارٹ کے مرزا گروہ سے ہے جن پر الزام ہے کہ وہ پاکستانی فورسز کی سرپرستی میں بلوچ سماج اور عوامی مفادات کے خلاف مجرمانہ کام کرتے ہیں لاپتہ ملک منان ماندائی ولد حاجی عبدالخالق پاکستانی فورسز کے ٹارچر سیلز سے رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں انہیں گزشت سال ستمبر کی چوبیس تاریخ کو نوشکی سے پاکستانی فورسز نے گرفتار کر کے لاپتہ کیا تھا کیچ کے علاقے کوش گیتان بازار میں ایک نوجوان بالاچ ولد عبدالرسول نے نامعلوم وجوہات کے بنا پر خودکشی کر لی ہے خاندانی ذرائع کے مطابق شام کے وقت نوجوان نے خود کو سر پر گولی مار دی تھی جس کے بعد انہیں تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں دم توڑ گئے واضح رہے کہ کل تربت کے علاقے زور بازار میں بھی ایک نوجوان عبدالواحد ولد حاجی عبدالخالق نے خودکشی کی تھی زلہ کیچ اور گردنوہ میں نوجوانوں کی خودکشی کی طرف رجحان میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس سے قبل بھی کیچ اور دیگر علاقوں میں نوجوانوں کی خودکشی کی کیس ریپورٹ ہوئے ہیں ماہرین خودکشی کی واقعات میں اضافہ کا سبب بے روزگاری تعلیم کے مواقع میں کمی بتاتے ہیں پنجگور کے علاقے گرمکان میں ایک خالی مکان سے باسد ولد لکمان نامی شخص کی لاش برامد ہوئی ہے لاش کو پولیس نے شناخت کے لیے پنجگور سویل اسپتال منتقل کر دیا تھا جہاں شناخت کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ابتدائی طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ قتل کی واردات ہیں یا متوفی کی موت فطری وجوہات کی باعث ہوئی ہے جمعیرات کو شال کے نواحی علاقے خروٹ آباد سے ایک پانچ سالہ بچے نصر احمد کی تشدد صدہ لاش برامد ہوئی تھی شال کے علاقے سبزل روڈ کی لیگشکوری سے ایک شخص کی لاش ملی تھی جسے شناخت کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا اسی طرح ہب کے علاقے لیبر کالونی سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برامد ہوئی تھی جسے شناخت کے لیے سویل اسپتال ہب منتقل کر دیا گیا تھا محکم موسمیات کے مطابق جمعے سے اتوار تک بلوچستان میں توفانی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے اس دوران توفانی بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی اور سیلابی صورتحال کا سامنا ہوگا محکم موسمیات نے تمام اداروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے محکم موسمیات کے مطابق جمعے کے دوپیر سے رات تک زیارت ہرنائی بارکان کوہلو سبی قلات کوئٹا یوب قزدار لس بیلا آوران تربت گوادر پسنی جیونی سوی ڈیربکٹی ڈیرلیار نصیر آباد جعفر آباد سبی، بھاگ، بولان، جھل مکسی، واشک، پنجگور، مند، تمپ، بلیدہ اور خاران میں تیز ہواوں اور گرج جمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے کوہل سلیمان اور مکران میں بعض مقامات پر موصلہ دار بارش کی توقع ظاہر کی گئی ہے اس پیشنگوئی کے مطابق بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں گزشتہ رات بوندہ باندی اور بارش ہوئی ہے اسلام آباد آئی کوٹ نے کلبوشن یادوک کیس کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا جو تین ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں قید اندوستانی شہری کلبوشن یادوک کے لیے وکیل مکرر کرنے کی درکواست پر سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا چیپ جسٹیز اتر منولا جسٹیز آمر پاروک اور جسٹیز میان گل اصن اورنگ زیب بینچ میں شامل ہیں کہ اس کی سماعت تین ستمبر کو ہوگی پاکستان میں کرونا وائرس کے پہلاوں میں مسلسل کمی کے پیش نظر پاکستان میں مختلف نویت کی آیت پابندیوں کو اٹھانے کا پیسلہ کیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب پڑوسی ملک انڈیا میں سرکاری آداد و شمار کے مطابق کل متاثرین کی تعداد بیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ متاثرین کے عوالے سے تیسرا بڑا ملک ہے افغانستان کے صدر اشرف گنی نے کہا ہے کہ ملک کے لویا جرگا کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ وہ ان چار سو طالبان کے مستقبل کا پیسلہ کریں جن کو سنگین جرائم کی سزا دیتے ہوئے قید کیا گیا ہے افغانستان کے سرکاری ٹی وی پر برائے راس نشر ہونے والے لویا جرگے کے اس اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے افغان صدر نے کہا ہے کہ افغان آئین کے مطابق وہ اپراد جن کو سزا موت دی گئی ہے ان کی سزا ماپ نہیں ہو سکتی البتہ کم کر کے عمر قید میں تبدیل کی جا سکتی ہے ہم اب بہت اہم اور نازک موڑ پر پہنچ گئے ہیں اس موڑ پر پیسلہ کرنا آسان نہیں ہوگا لیکن ہمارے پاس اب صرف دو ہی راستے رہ گئے ہیں پیسلہ لینے کا وقتان پہنچا ہے ان طالبان پر سنگین جرائم کے الزامات ہیں اشرف گنی نے مزید کہا کہ انتیس پروری کو افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جس معاہدے پر دستکت ہوئے تھے اس میں ایسا کہیں نہیں درجتہ کہ وہ کون سے پانچ ہزار طالبان ہیں جنہیں افغان حکومت کو ریا کرنا ہے لویا جرگہ سے کتاب کرتے ہوئے آئی کونسل برائے نیشنل ریکونسلی ایشن کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ جرگے کا پیسلہ افغان عوام کے لئے بہت اہم ہے اور افغان طالبان کو تنبیہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جنگ مسلط کر کے جیت نہیں سکتے ان کو لگتا ہے کہ وہ جنگ کر کے جیت جائیں گے لیکن یہ ان کی غلط پہمی ہے گزشتہ چالیس برسوں میں افغانستان میں ہونے والی جنگیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ نہیں جیت سکتے لویا جرگہ کا انعقاد کرنے کے پیسلے کا دپا کرتے ہوئے عبداللہ عبداللہ نے کہا ہم عوام کے مشورے اور تجاویز لینے کے پابند ہیں اور اس جرگے کے پیسلے کی قدر کرتے ہیں افغانستان اس وقت تاریخ کے انتیائی نازک موڑ پر کڑا ہے اور یہ پیسلہ افغان عوام کے لیے زندگی یا موت کا پیسلہ ہے قیال رہے کہ امریکہ اور طالبان کے مابین ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں قطر کے دارالکلاپہ دعا میں جس معاہدے پر دستکت کیے گئے تھے اس کے مطابق افغان حکومت کو پانچ ازار طالبان ریا کرنے تھے جس کے عوض طالبان ازار افغان پوجی اہلکاروں کو ریا کرتے اور اس کے بعد افغان طالبان اور حکومت مذاکرات کے لیے ساتھ بیٹیں گے آلے ہی میں دیے گئے بیان میں افغان طالبان کے ترجمان سویل شائن کے مطابق اب تک افغان طالبان نے قابل انتظامیہ کے 898 اہلکاروں کو ریا کیا ہے جبکہ افغان حکومت کی جانب سے اب تک 4,170 افغان طالبان قیدی ریا ہی پا چکے ہیں گزشتہ ماہ دیے گئے ایک بیان میں افغان طالبان نے امریکہ سے کہا کہ وہ افغان حکومت پر تمام قیدیوں کو ریا کرنے کے لیے دباؤ ڈالے اور دوسری صورت میں تنبیہ کی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو بینل افغان مذاکرات شروع نہیں کیے جائیں گے یہ تنبیہ افغان طالبان کی جانب سے ایک ایسے وقت پر جاری کی گئی ہے جب افغان حکومت کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ افغان طالبان کے چھے سو قیدیوں کو ان پر دائر مقدمات کے نوائیت کے وجہ سے ریا نہیں کیا جا سکتا انڈیا کی پیزائی کمپنی ائر انڈیا کا ایک موساپر تیارہ ملک کے جنوبی ریاست کیرلا کے شہر کالی کٹ کے آوائی اڈے پر اترتے ہوئے آج سے کا شکار ہو گیا ہے جس میں کم از کم سولہ اپراد حلاق جبکہ متحج زکمی ہوئے ہیں تین نومور کو امریکی ووٹرز اس بات کا پیسلہ کریں گے کہ کیا ڈانلڈ ٹرمپ کو مزید چار سال کے لیے وائٹ آوس میں رہنا چاہیے یا نہیں ریپبلیکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر ٹرمپ کو ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کی جانب سے چیلنج ہے جو بائیڈن اگرچہ انیس سو ستر کے دیائی سے امریکی سیاست کا حصہ ہیں مگر ان کی بڑی وجہ براک اوبامہ کا نائب صدر ہونا ہے آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر ایک ستام ہوتا ہے اپنے میز بر میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ سرمپش ڈاٹ کون موسیقی